اسلام علیکم کیسے آئی ہو آپ لوگ ٹھیک ہوں یہ اور میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ کل شام کی ہے افتار کے ٹائم کی ہے میں نے بنائی تھی بریانی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنا لی تھی تو ہم نے کل افتاری نہیں بنائی تھی ہم نے بنائی تھی تہہ والی بریانی اور بیف کی تو بہت مزید کی بنی ہوئی تھی تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی اور اب یہ ہے سہری کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب ہم بنا رہے ہیں پراتھے تو میں نے کہا آپ لوگ سے باتیں شاتے بھی ہوتی رہیں گے اور ہم اپنے پراتھے بھی جلدی سے تیار کر لیں گے اس لیے کہ پراتھے بنانے دو ہی بنائی تھی زیادہ نہیں بنائی تھی اور بہت زبردست ہمارے پراتھے بنائی تھی ہمارا یہ ہوتا ہے ہم لوگ دونوں مل کر اور کام کر لیتے تو ہماری جلدی سے سہری ہماری ریڈی ہو جاتی ہے اتنا ہمیں ٹائم نہیں لگتا ہے اگر میں پراتھے بنا رہی ہوں تو دوسری ویٹی ننڈے جیسے بنا لیے تو ایسے ہم لوگ کرتے ہیں افتاری میں بھی ہمارے ساتھ میں یہی کرتی ہوں اور صبح سہری میں بھی اور یہ پراتھے اتنے کرس بھی بنائیتے ہیں بہت زبردست بنائیتے ہیں تو اب میں کہتے ہیں یہ آملیٹ بنا رہی ہے بیٹی میری اس لیے کہ پراتھوں کے ساتھ تو انڈے ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اس لیے رات کی بریانی بھی ہماری بچی بھی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ بریانی بھی ہو جائے گی انڈے ہیں اور نگٹس وغیرہ ہیں تو یہ ہے کہ انڈے بھی پرائی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ہو جائے گی سہری اور آپ لوگ پتہ ہیں کہ آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور ماشرل سے وہ یہی ہے کہ روزے کتنی سپیٹ سے جا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں آملیٹ بنا رہی تھی بس یہ سادہ سا ہی بناتی آملیٹ نمک اور تھوڑی سی بلکل پی سی وی مرچ ڈال کے یا کبھی کالی مرچ ڈال کے اور میں بنا لیتے ہیں آملیٹ اور اس کے اندر میں ذرا کوٹیوی مرچ ڈالوں گی ذرا اچھا ہو جائے گا مزیقہ لگے گا تو اور میں یہ بنانے یہ نگٹس میں نے فرائی کر لیے تھے کہ یہ اب ہماری ہو گئی یہ سہری اور ہم اپنی کر رہے ہیں سہری اور ہم باپ سے باتیں کرتے رہیں گے اور سہری بھی ہماری ہوتی رہے گی اور یہ دیکھیں پراتے دیکھیں اتنے کرسپی بنے تھے اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے تو یہ بھی میں نے جیسے وائٹ آٹے کے ہی بنائے ہوئے تھے تو ہمیں کہتے ہیں اب ہمیں اس کو آپ کو پتہ ہے انڈے کے ساتھ وہ پراتے کے ساتھ تو انڈے بڑے مزے کے لگتے ہیں لگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پراتے کے ساتھ تو انڈے میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور میں نے کہا کہ چلیں اور آپ کے ساتھ اپنے سہری بھی شیئر کر دیتی ہوں اور اب ہم اپنے بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آتا ہے تو لائک کر دیا کریں اور اس کے بعد ہم پییں گے اپنی چائے سہری کرنے کے بعد اس لیے آج ہم نے سہری چار بجے تک کر لیتی اور پھر ہم اس کے بعد پییں گے اپنی چائے اور پھر اپنے بلوگ کو کرتے ہیں اب اینڈ تو اگر آپ کو بلوگ پسند آتا ہے تو لائک کرا کریں شیئر کرا کریں کومنٹ کرا کریں سبکرائب کرا کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ